اچھا تو استاد جی ایک ہمارے یوٹیوب کے ویور ہیں وہ خود میکینک ہیں انہوں نے جو ہے ایک ویڈیو میں بھیجی ہے ویٹس اپ پہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بائیک ہے ہمارے پاس بانڈو فائف اس کی بیٹری بھی چینج کی ہے اس کی مکمل وائرنگ تسلی سے چیک بھی کر لیا ہے برحال اس کا مسئلہ اس طرح سے کہ وہ جو بائیک ہے وہ بیٹری کو چارج نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں بائی جان میں نے بیٹری بھی چینج کی کر کے دیکھئی ہے دو تین بار نا میں نے بیٹری نہیں ڈال لیا تو مگر وہ نا ویرنگ بھی ساری کھول گئے میں نے چیک کی ہے کرانٹ بھی اس کی لالتار سے آتا ہے نیچے سے بھی آتا ہے سارا کرانٹ پھر بھی پتہ نہیں مسئلہ کیا اس کو کیوں نہیں چاری کرتی بیٹری مجھے سمجھ نہیں آ رہی استاجی آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ آپ نے کچھ مطلب چیک سے کیا آپ کو کیا سمجھا رہی ہے اس کی میں نے اس کی ان کی جو نے بات سن لی اور اب ان کو بولو کہ اسٹارٹ پہ کے اس کا کرانٹ مجھے چیک کرائیں اس کے بعد میں ان کو بتاؤں گا کیا فعل دے اس میں اچھا مطلب کہ یہ آپ کو چارجنگ والا کرانٹ چیک کروائیں جس سے بیٹری چارج ہوتی ہے بلکل بلکل بیٹری یا کرانٹ چلیں ان سے یہ چیک کروائے لیتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ بیٹری کی ہے یہ بیٹری سے بھی سہی آ رہا ہے یہ شوید تا رہا ہے نہیں چاہیے ان سے یہ پیلی تا رہا ہے یہ پیلی تا رہا ہے یہ تینوں سے سہی گرانٹ آ رہا ہے مستاج ابھی آپ نے اس کا اس نے ویڈیو میں بیجی ہے وہ آپ نے دیکھ لیے کہ کرانٹ تو اس کا آ رہا ہے اور نظر بھی ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے آپ ذرا اس کو ذرا ہمیں چیک کروا دیں کہ یہ مسئلہ کس طرح سے یہ ہمارا جو اپنا اوڑا سینٹی ہے اس پر اس کو چیک کر لیتے ہیں ابھی میں دیکھاتا ہوں اس میں کہ کرانٹ جو انہیں کیسے بینٹری چارجنگ کرتا ہے یعنی کیسا پکا کرانٹ ہوتا ہے اور کیسا کچھا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو یہ بینٹری کی تا نکال کے دکھاتا ہوں اور ابھی یہ چیک کرنا کہ اس میں تو اس کے لیے بائک سٹارٹ کرنے پڑے گی اگر میں سٹارٹ کرو جو سٹارٹنگ والا کرانٹ آ دستار جی وہ چیک کریں گے جیسے بینٹری چارجنگ کی ہے یہ بینٹری کامنا کرانٹ چیک کرنا ہے کہ جو وہاں سے الیٹی فیس ہے بینٹری کو آگے کرانٹ دیتا ہے جس سے چارجنگ ہوگی ہے بارہ بارک سپلائی آگی ہے ابھی اس میں جو ہے کرانٹ جو ہونا چاہیے وہ اس اس کو لوہے کو پکڑ کرنا چاہیے یہ تار اب جیسے پکڑ کری ہے اس میں اس کو کرانٹ جو ہے یہ صحیح مضبوط کرانٹ ہے اس کا پکڑ کرنے سے کیا امراض ہے ساجی پکڑ کرنے سے اصل کرانٹ کا یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھا کرانٹ ہوگا وہ پکڑ نہیں کرے گا بارڈی کے ساتھ اگر جو پکڑ کرانٹ ہوگا وہ جس طرح آپ آستہ آستہ چلا ہوگے تو تار پکڑ کرے گی مطلب کہ جس طرح وہ ویلڈنگ کرتے ہیں ایک دم سپارڈ لگتا ہے وہ چیز آپ کہنے کے لیے آپ دیکھو نہیں اس میں اس نے داگ ڈال دی ہے یعنی کہ یہ لوہے کو پکڑ کر رہا ہے کر کرانٹ ہے اگر جو پکڑ نہیں کرے گا تو یہ چارجنگ کبھی بھی نہیں کرے گی یا تو اس کا کڑے میں فال لے یا پھر اس کے الہٹی سائے میں فال گے ان دو چیزوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ نیچے ساکر کرانٹ مضبوط آ رہا ہے تو آپ کی یہ تار پکڑ کرے گی ٹھیک اصل ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ ڈی سی وولٹیج ہمیشہ آئی سے لوگ کی طرف ٹریول کرتے ہیں اور اگر میگنٹ جو کوائل ہے ہمارا کوائل کر رہا ہے وہ اگر ہائی وولٹ پیدا کرے گا تو وہ بیٹری کو چارج کرے گا اور اگر اس کے وولٹیج کم آ رہے ہیں تو وہ بیٹری کو چارج نہیں کرے گا یہ اس کا بیسک کنسیپٹ ہے اب یہ دیکھو نا اب یہ اس یہ کرنٹ کی تار آ رہی ہے الیکٹی فائز ہے اب یہ لوگ کے ساتھ پکڑ کری ہے اگر یہ پکڑ نہیں کرے گی تو یہ بیٹری چارجنگ نہیں کرے گی بلکل یہ ایک دیسی سا طریقہ ہے جس سے ہمارے جو مکانک ہیں یہ مطلب بغیر میٹر کے چیک کرنا چاہیے ہر بندی کے پاس تو اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس طرح چیک کر سکتے ہیں جو ہی کسی ب چاند چھوڑ جائے گا کہ جس طرح ہم بندہ ویلڈنگ کرتے ہیں کسی چیز پر تو ویلڈنگ والا رات ٹچ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پکڑ کر رہے ہیں یہ اس طرح ساتھ ہونا ہے یہ انشاءاللہ ابھی میں نے میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ دیکھیں اس پر گھوڑ کریں اور یہ ہلکا سب ہی آستہ آستہ چلائیں گے تو یہ پکڑ کرے گا اگر پکڑ نہیں کرے گا تو یہ آپ کی بیٹری چارجنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی مطلب کہ یہ بڑا ایک عجیب سا فائلٹ ہے کہ کرنٹ تو آ رہا ہے مگر پھر بھی بیٹری چاہر نہیں ہو رہی لیکن اس اس شولے کا فائدہ نہیں ہے وہ خالی چنگاری دے گا لیکن پکڑ نہیں وہ چارجنگ نہیں کرے گا یہ اگر پکڑ کرے گا تو چارجنگ بھی ہوگی کیونکہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کرنٹ مضبوط ہے جی جی ابھی ہم نے جو کیمری کی لائٹ اپس کو آف کی تو ابھی اگزیکٹ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا سپارک بالکل نظر آ رہا ہے اور بالکل صاف ستھرا بولٹ تھا اور جو کہ بالکل بلیک ہو گئے اتنی زیادہ اس نے جو اس کے اندر پاہ ہو رہا ہے کرنٹ اچھا مضبوط کرنٹ ہے تو جس طرح اصطاعت کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنٹ پکڑ کرنا چاہیے آپ جب جنہی ٹیسٹ کریں گے تو آپ کا محسوس ہوگا کہ یہ کرنٹ جو ہے یہ مضبوط کرنٹ ہے سٹرانگ کرنٹ ہے یہ پکڑ کرتا ہے تو اگر آپ کے بائیک کا کرنٹ پکڑ نہیں کر رہا وائرنگ میں سے جو آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ کرنٹ کمزور ہے وہ بیٹری کو چارج نہیں کر سکے گا اصل اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کرنٹ پک نہیں کر رہا تو مہن مسئلہ پہلے جائیں کھڑا کھڑا اس میں ڈالیں اچھا والا کھڑا ڈالیں اس کے بعد یہ جو مہن تارے الیکٹی فیہ سے آ رہی ہے وہ آپ چیک کریں انشاءال اگر حل کسی بھی پکڑ کرے گی تو آپ کی بینٹری چارجنگ ہونے لگ جائے گی ٹھیک تو یہ جو اس کا ٹاپا ہے اس پہ تو نہیں کر رہا بارال جدر بولڈ لگا ہے اس پہ کھڑ رہا ہے چونکہ یہ ٹاپا مرحل سے انسولیٹ ہے اصل لوئی کی چیز پہ زیادہ پکڑ ہوتے یہ بلکل جہرے نیو بائی کے دوزار بائیس موڈل ہے اس میں تو ہر چیز جنون ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس فارڈ کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں مطلب استاد کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئل کڑا جو ہے اس کو آپ چینج کرنے یہ چیک کرنے کہیں سے اگر آپ کا کوئل کڑا کمزور ہے لو کوئلٹی کا ہے پیر کاپر میں نہیں ہے تو پھر بھی جہرے والٹی ڈراب ہوں گے اس وجہ سے بھی جو ہے یہ کوئل کڑا آپ کو بیٹی کو چارج نہیں کر گا یا کوئل کڑے کے اندر جو وائننگ ہوتی ہے اس کی ٹرنے ہوتی ہیں وہ اگر شارٹ ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کرنٹ چیک کرنے تو سفید تاج ہوتی ہے وہ الیکٹری فائی کی ہوتی ہے جو بینٹری کو سپلائی ہو دیتی ہے وہ بینٹری چارجنگ کو سپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس نے سارے بولٹ اس کے بلکو بلکو بلکم مسئلہ نہیں ہے اگلا بندہ تو تھوڑا اس کے ذہن میں بیٹھا ہے کہ کیا چیز ہے ایک ہی کابلے کو چیک کریں ہر کابلہ آپ کو چیک کریں آئیں گے فارٹ چیک کیا گیا ہے ہمارا بائی خراب ہو جائے کوئی مسئلہ اگلے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے بھئی ہاں واقعی سارے کاملے دار گئے فارٹ حل ہوئے ہیں دلدل آپ ٹھیک کہا رہے ہیں تو پیلی تار کو جو نیچے ساری پیلی تار کو مت چیک کریں اور سفید تار کو چیک کریں اس کا قرار مضبوط ہے تو آپ کی گاڑی کا بیٹ ری چائجنگ ہوگی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ فارٹ سمجھایا گا ہمارے ایک ویورز ہیں جو کہ خود مکانک ہیں ان کو یہ مسئلہ تھا چھوٹا سا تو ہم نے سوچا کہ یار یہ عام بندے کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھ کے اچھا لگا ہوگا کہ یار یہ ایک فارٹ تھا جس کو ہم نے عال کرنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ